السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب امان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کے طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے آمین یہ ایک ریمائنڈر ہے ایک سنت ہے بڑی خوبصورت جو بہت سے مسائل کا حل ہے قرآن میں آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاد کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو سبر اور نماز کے ساتھ تو ہم سبر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کی طرف ہم نہیں آتے ایک تو ویسے ہمارے پانچ وقت کی نماز ہے لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پیاری نماز ہے جو ہے آپ کی حاجات کے لیے صلات الحاجات یعنی آپ کی جو حاجت ہے جو آپ کی وش ہے جو آپ کی طلب ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے اس کے لیے دو نفل نماز ادا کرنا میرے پاس مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں اور ان میں بہت بڑی تعداد میں مارڈ ہاواتین ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں جو ان کی زیادہ تر زوج کی طرف سے ہیں ان کی شوہروں کی طرف سے ہیں یا سسرالی رشتوں کی طرف سے ہیں یا اولاد کی طرف سے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہر جگہ پر ہر فیلڈ میں انسان کو کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے ایک سٹرگل ہے لائف تو یہ سب کچھ تجھلتا رہے گا اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے اردگرد یہ ہمارا ٹیسٹ ہیں اور ہم نے اس ٹیسٹ میں سبر کر کے پاس ہونا ہے انشاءاللہ لیکن یہ سب چیزیں ہماری منٹل ہیلس پر بہت افریکٹ کرتی ہیں کیونکہ سب کا برداشت کرنے کا لیول ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ بہ آسانی ان مشکلات کو برداشت کر جاتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اپنی لائف میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہوتا یا ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے یا لگاتار وہ ان کرائسز اور مشکلات سے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو دماغ ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا وہ ریلیکس نہیں ہو پاتے وہ ڈیسیہ نہیں لے پاتے وہ خاموش نہیں رہ پاتے وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں تو مشطلیف قسم کے ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم دبا جاتے ہیں کئی دفعہ نہیں دبا پاتے تو اٹس نیچرل آپ پریشان نہ ہوں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو ان سے ڈیل کرنا آ جائے گا تو پھر معاملات اور ہو جائیں گے وہ سب کچھ آپ کے اردگر پریشانیاں ویسے ہوں گی لیکن آپ کو ان میں رہنا آ جائے گا آپ کو ان کا حل پتا چل جائے گا تو دو نفل جو نماز ہے وہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے ادا کریں اللہ سے آپ نے رجوع کرنا ہے اللہ سے مانگیں انشاءاللہ فرسٹ ٹیمٹ میں ہی آپ اس کا اثر دیکھیں گی سم ٹائم آپ دو نفل پڑھیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا اور کئی دفعہ آپ کو وہ لگاتار عمل کرنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت نفل ہیں آپ یہ پڑھ کے دیکھیں آپ کو اپنے شوہر کے طرف سے پریشانی ہیں بچوں کے طرف سے پریشانی ہیں مالی پریشانی ہیں آپ جانتے ہیں مالی پریشانی کے لیے تو استغفراللہ بہترین ہے دعا ہے تسبیح ہے لیکن جو دو نفل حاجت ہے یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں آپ کو اپنی یونیورسٹی میں پرابلم ہے آپ کو گھیلی پریشانیاں ہیں آپ کو اپنی جواب میں پریشانیاں ہیں کچھ لوگوں کا مود آپ سے واف رہتا ہے آپ سے کچھ نقصان ہو گیا ہے اور اب آپ کو لگتا آپ کی خیر نہیں ہے تو کسی بھی قسم آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نے یہ دو نفل نماز ادا کرنی ہے اچھا یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہو سکتا آپ نے بہت دفعہ سنا ہو لیکن یہ میں ریمائنڈر آپ کو اس لئے دے رہی ہوں کہ سمگ ٹائم ہم اپنے بہت سے معاملات میں اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہم لوگوں کے پاس تو جاتے ہیں مسائل کے حل کے لئے لیکن ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَسْتَئِنُ بِسَبْرِ وَسْسَلَاتِ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سولوشن ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں ہمیں ایک وے آؤٹ مل سکتا ہے پلس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو آپ کو دلی طور پر بھی بہت سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ اس سے مدد طلب کرے ہیں جو ان مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہر ایک کی ایک لیمیٹیشن ہے ہر انسان ہمیں ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا سم ٹائم وہ سن لے گا سم ٹائم ہمیں حل بتائے گا لیکن جو قادر ہے ہر چیز پر جو اس دنیا کا بنانے والا ہے جو آپ کا بنانے والا ہے جو ان مشکلات کا بنانے والا ہے وہ ان کا حل بھی آپ کو کر کر دے گا انشاءاللہ اس سے رجوع کریں اور جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو ایک دلی ساتسفیکشن ہوتی ہے مینٹل ساتسفیکشن ہوتی ہے کہ یس آپ کو پتا ہونے کہ یہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو پھر آپ بڑے فوکسٹ ہو کر اور بڑے ترب کے ساتھ آپ اس سے وہ اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں تو اللہ تو سپریم پارٹ ہے اللہ ہی سے تو مانگنا ہے اللہ ہی تو مسئلہ حل کر سکتا ہے سو اپنی لائف میں آپ کو جو بھی مسئلہ افق پیش آ رہا ہے یا ان فیوچر پیش آئے تو آپ نے وضو کر کے دو نفل نماز ادا کرنی ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہیں اللہ ہی آپ کے مسئلہ کو حل کرے گا انشاءاللہ اور یہ یاد رکھیں کہ بندوں کے پاس جب ہم بار بار اپنے مسئلہ لے کر جاتے ہیں اور سمٹائم انسان اپنے آپ کو بھی بور ڈاؤن فیل کرتا ہے تو بہترین ہے کہ آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں اچھا اب بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کی نیت کیا کرنی ہیں ان نفل کی دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ کو زبان سے اس کو ادا نہیں کرنا جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوگئے تو آپ کے دل میں ہیں دل میں ہیں کہ یہ میری وشہ ہے یا رب العالمین مجھے یہ چاہیے اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے یہ دے دیں کہ اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی نیس کو حل کر سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کے دل میں ہیں تو آپ دو نفل ادا کریں بس یہ آپ کے دل کی نیت ہوگی دو نفل سمپل جساں نفل ادا کرتے ہیں جو بھی آپ اس میں تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی وہ آپ کریں گے سمپل باقی نمافل کی طرح باقی نماز کی طرح انشاءاللہ اور اللہ سے رجوع کریں ہمیشہ اللہ سے رجوع کریں اللہ ہی کے پاس آئیں صرف وہی آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اللہ سبناتا اللہ ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ